شہر کے کتنے ترکیاتی منصوبے رکھے ہیں تفصیلاتیں وزیرا لپنجاب عثمان بزدار نے الڈی اے کو صاف صاف بتا دیا الڈی اے ٹیپا اور واسا کا بجٹ منظور کرنے سے ان کا بجٹ بہتر کریں اور دوبارہ پیش کریں الڈی اے کو ہدایت پانی کے بلوں کا کمرشل اور گھریلو ٹیرے بڑھانے کی تجویز مسترد پانی بیشنے والی کمپنیوں سے فی لیڈر ایک روپیہ وصول کرنے کی تجویز منظور وائی سیمن الڈی اے کو اختیارات تفویز کرنے کا ایجنڈا بھی منظور انصاف کی فراہمی چیف چیسس ہائی کوٹ انوار الحق کا بڑا اقدام پنجاب بھر کی ماں تہت عدالتوں کو جانشینی سیٹیفیکیٹ کی درخواستوں پر فیصلہ ایک ہفتے میں سنانے کا حکم سیکسیشن سیٹیفیکیٹ میں شہادتوں کے بعد ایک ہفتے میں فیصلہ سنایا جائے آئی کوٹ کا حکم مراستہ چاری پنامہ کیس کی طرح سانے مارڈل ٹاؤن پر لارجر بینچ بنانا خوشائند ہے امید ہے کیس پر تیزی سے سمات ہوگی ہماری جگہ کوئی اور ہوتا تو شہیدوں کا نام ہی بھلا دیتا پہلی دفعہ کسی شہید کا خون نہیں بیچا گیا ڈاکٹر تاہر القادری کا تقریب سے قطع شہدہ کا حساب لینے کے لیے تاہر القادری جیسا بندہ ہی چاہیے قاتلوں کو پکڑنے میں تاہر القادری کا آخر تک ساتھ دوں گا چودری زہیر الدین کی گفتگور شہباز شریف کا ساتھ روزہ رہداری ریمانڈ منظور سابق وزیرعالہ کی مزید جسمانی ریمانڈ دینے کی استعداد مسترد شہباز شریف کو سخت سیکیورٹی حسار میں نیب آفیس سے عدالت لائے گیا سمات کے بعد واپس نیب منتقل کر دیا گیا نیب نے شہباز شریف کا صرف رہداری ریمانڈ مانگا آشیارہ ہاؤسنگ سکینڈل میں نیب کے پاس چوبیس نومبر تک کا جسمانی ریمانڈ موجود نیب ٹیم شہباز شریف کو چوبیس نومبر کو دوبارہ پیش کر کے ریمانڈ کی استعداد کرے گی ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں بلڈ کینسر ہے میرا طبی معاینہ نہیں کرایا گیا عدالتی حکم کے باوجود فیملی سے ملنے نہیں دیا گیا بہو بھی بیمار ہے شہباز شریف عدالت کے سامنے پھٹ پڑے جب کوئی آئے گا نہیں تو ہم کیسے ملاقات کرائیں نیب پروسیکیوٹر کا جواب عدالت نے ڈی جی نیب کو میڈیکل کرانے کا حکم دی دیا احتساب عدالت کے باہر نیا منظر حمزہ شہباز، مریم اورنگزیب، عزمہ بخاری، پرویز ملک خاجہ عمران نظیر، مجتبہ، چوجہ ورحمان، بلال یاسین، وحید علمقان، افزل کھوکر، ساوید کوئی سرکردہ راہنمان نہ پہنچا ایم پی اے مرزا جاوید، سیپل ملوک کھوکر، سادیا تیمور، رابیہ نسرت اور سیپل ملوک کھوکر پہنچے کارکن بھی نظر نہ آئے گنے چنے کارکن احتجاج ریکارڈ کرانے کے بعد واقع سروانہ ہو گئے کرپشن کیسز میں پیسو کی وصولی نیب لاہور نے سولہ کروڑ بہتر لاکھ کے چیک حکومتی اور نیجی داروں کے حوالے کر دیئے ڈی جی نیب نے لاہور پارکنگ کمپنی کو سات کروڑ تیرہ لاکھ روپے کا چیک نیجی بینک کو چار کروڑ باون لاکھ کا چیک دیا کسٹمز حکام نے دو کروڑ اٹھ سٹھ لاکھ ایل ڈی اے نے نوی لاکھ پینتیس ہزار کا چیک وصول کیا زائد المیاد اشیاء ناکس صفائی پر آٹھ ہسپتالوں کی کینٹیز تھی لاہور زون میں ایک سسنٹالیس ہسپتالوں کی چیکنگ تریسٹر کو جرمانے ملاوٹ شدہ دودھ کے استعمال اور کچن ناکس پائے گئے فوڈ آثارٹی دولفن فورس کا ایک اور دستہ عوام کی حفاظت کے لیے تیار ڈولفن فورس کے ساتھ میں بیچ کی پاسنگ آٹ پریٹ آٹھ سو اکیاسی اہلکار پاس آؤٹ وزیدیالہ پنجاب عثمان بزدار اور آئی جی کی تقریب میں شرکت پریٹ کا معاینہ بھی کیا اہلکاروں کا اپنی عملی صلاحیتوں کا مظاہرہ ڈاکھوں کو پکڑنے کے خصوصی مشکے پولس بینٹ سے خصوصی دھنے بکھیری وزیدیالہ نے نمائیہ کارکردگی پر اہلکاروں میں شیلڈز تقسیم کی جرائم کی روک تھام کے لیے ڈالفن فورس کی کارکردگی قابلے تعریف ہے دہشتگردی کے واقعات میں کمی آ چکی پولیس کو تمام سہولتے اور وسائل دیں گے وزیدیالہ پنجاب کا تقریب سے خطاب دوسرے ازلا میں بھی ڈالفن فورس کے قیام کا اعلان آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ ڈالفن سکارڈ کو جدید اور میاری ٹریننگ دی گئی وزیدیالہ سے پولیس ٹریننگ سینٹر میں جمنیزیم اور لائیزیری کے منصوبے جلد منصوبے مکمل کروانے کی اپیر نامو سے رسالت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا آقائے دو جہاں پر جان بھی گربان ہے گورنر پنجاب کا کوٹ لگپک جیل میں خطاب ایک لاکھ روپے سے کم جرمانے والے قیدیوں کی رہائی سے متعلق تقریب گورنر نے بارہ لاکھ روپے جرمانے ادا کر کے بتیس قیدیوں کو رہائی دلائی گورنر نے وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کا اپتتاہ کیا جیل کی کچن میں بھی گئے انتظامات دیکھے پودا بھی لگایا حکومت کا وفاقی کابینہ میں توسیق کا فیصلہ وفاقی کابینہ میں کاف لیگ اور ایک اور وزارت دی جائے گی چودری مونس الہی کو سنت و پیداوار کی وزارت ملنے کا امکہ مہولیاتی علودگی سے نمٹنے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہے ہیں مارچ سے شجرکاری پروگرام میں مزید تیزی لائیں گی صبح وزیر جنگلات سبتین خان کا پی سی ہوتیل میں سیمینار سے خطاب چیمن ایف بی آر جہانزیب خان کا ایف بی آر آفیس کا دورہ چیف کمیشنر سید ندیم حسین ریزوی اور دیگر افسران نے استقبال کیا آئی ایم ایف کی شرائط اور دیگر امور پر افسران سے مشاہد کنگ ایڈویڈ میڈیکل یونیورسٹی کو کونوکیشن چار سو سے زائد طلبہ میں دیگریاں تقسیم اور میڈلز تقسیم کیے گئے گورنر پنجاب چودری سرور سبائی وزیر یاسمن راشد کی شرکت حسینہ کے خلاف ایک اور ترمیمی چالان تیش منشیات کیس میں ٹریسا کے خلاف سماد کل تک ملتوی عدالت نے فریقین کو وقلہ کو بلا لیا موسیقی